یہاں موٹر سائیکلز کی مدد سے بنائے گا چند ایسے ناقابل یقین ریکارڈز جن کو توڑ پانا بظاہرین مشکل نظر آتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر پانچ دا لونگ ایسٹ بائیک جمپ دوستو یہاں خطروں کے کھلاڑی رو بی میڈیسن جو دنیا بر میں موٹر سائیکلز سے لگائی گئی سب سے لمبی جمپ کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں رو بی نے ایک سو سات میٹر کی جمپ ایک سو پینسٹھ کلومیٹر فی گینٹا کی رفتار سے لگا کر سب کو پریشان کر دیا انہوں نے یہ جمپ اپنی موڈیفائیڈ ہونڈا سی آر فائیو ہنڈر کی مزد سے لگائی یہ نظارہ دیکھنے میں بہت زیادہ مزے کا تھا کیونکہ اتنی لمبی جمپ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید یہ کوئی ہالی ووڈ کی مووی کا سین ہے یا پھر سی جی آئی ٹکنالوجی کا کمال ہے اس نظارے کو دیکھ کر ساری پبلک رو بی کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی سنتی سالہ آسٹریلین بائیک جمپ پر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پور خطر اور نقابل یقین جمپس لگا چکے ہیں ان کی مہم جو یہ کرنے والی حص انہیں ہمیشہ سے ہی دوسروں سے منفرد بناتی ہے ہماری اصلاح ہے کہ رو بی کے اضمائے ہوئے سٹنڈز کو کبھی نہ اضمائے گا ورنہ بعض اقوار ٹوڈی ہٹیاں جھوٹتی نہیں ہیں نمبر چار دوستو کیا آپ نے کبھی اتنی چھوٹی بائیک دیکھی ہے کہ آپ اسے جیم میں رکھ سکیں اگر نہیں دیکھی تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سوڈنٹ سے تعلق رکھنے والے ٹوم وائی بورک سمال ٹوائی کے نام سے مارکیٹ میں بکنے والے اس اجہ موٹر سائیکل کو اپنے غیر ممولی چھوٹے سائز کی وجہ سے دا سمالیسٹ بائیک ان دا ورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بل جبکہ اس کے مخالف ایک آسٹریلین کاریگر نے ساڑھے تین کروٹ پر خرچ کر کے دنیا کی سب سے بڑی بائیک بنا ڈالی جسے مونسٹر بائیک کا نام دیا گیا ہے یہ بائیک جہاں بھی جاتی ہے لوگوں کی توجہ ضرور حاصل کر لیتی ہے اپنے ہرکیولین سائز کی وجہ سے یہ کاروں اور بڑی بڑی گاڑیوں کو بھی کچلتی ہو جاتی ہے آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے آگے کوئی بھی چیز ٹک نہیں پاتی اس مونسٹر بائیک کو سال 1998 میں آسٹریلین ایکٹر مسٹر رے نے بنایا تھا یہ مونسٹر نو میٹر لمبا اور تین میٹر اونچا ہے کسی بھی چیز کو اپنے بڑے بڑے ٹائرز کے نیچے کچل سکتا ہے اسے چار سو ہارس پاور کے انجن سے پاور کیا گیا ہے جس میں پیٹرول کپیسٹی چودہ لیٹر تک کی ہے نمبر تین بائیک پر کھڑے ہو کر لمبا ترین سفر دوستو آپ نے فلموں میں ہیروز کو بائیک پر کھڑے ہو کر بائیک چلاتے تو بیسو بار دیکھا ہی ہوگا مگر اثر زندگی میں یہ کام کافی ٹیڑا ہوتا ہے کیونکہ بائیک کو بیلس رکھ پانا بہت مشکل کام ہوتا ہے مگر سال 2015 میں ایک انڈین ایڈونچرر رتیش پانڈے نے بائیک پر سیدھے کھڑے ہو کر 32 کلومیٹر کا وسیع فاصلہ تیک کیا ان کا ریکارڈ گنیز ورلڈ ریکارڈز نے بھی شمار کیا اس ریکارڈ کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ رتیش نے ایک بار بھی بائیک کے ہیڈل کو ٹچ تک نہیں کیا اور بائیک پر کھڑے ہو کر کامیابی کے ساتھ 32 کلومیٹر کا سفر تیک کیا نمبر دو ایک بائیک پر زیادہ سے زیادہ لوگ ناظرین ایک ایسا ہی انوکہ ورلڈ ریکارڈ ایک مرتبہ پھر پڑوسی ملک انڈیا میں ہی قائم کیا گیا یہ ریکارڈ پچھلے تمام ریکارڈز کے نسبت زیادہ منفرد اور الگ ہے اس ٹیم نے تو کمالی کر دیا ان لوگوں نے ایک ساتھ مل کر اٹھاون کی صورت میں بائیک پر سواری کی یعنی ایک بائیک پر ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ پانچ لوگ سوار ہو سکتے ہیں یہاں اسی موٹر سائیکل پر اٹھاون لوگ سوار تھے اس سے اور بھی زیادہ مزید کی بات یہ ہے کہ اس بائیک کو ڈرائیو کرنے والا بھی نظر نہیں آ رہا تھا یعنی وہ نہ جانے چھک پر کہاں اس بائیک کو ڈرائیو کر رہا تھا نمبر ایک ایک ہزار سی سی کی موٹر سائیکل دوستو یہاں بل وارنر ان کا کارنامہ خاصہ عجب بھی ہے اور کمال بھی انہوں نے اپنی کمال مہارت سے سزوکی ہائی بوسا کو ایک ہزار ہارس پاور کے انجن سے لیس کر دیا اور بنا ڈالی دنیا کی فاسٹیسٹ پاورفل بائیک اپنے اس ریکارڈ کو نمائع کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اس ہزار سی سی بائیک کو پاس سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلایا بھی آپ یقین کریں کہ یہ رفتار توفان سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے مگر افسوس اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے مارکٹ میں لانچ نہیں کیا جا سکا اور اس کی منفیکچرنگ پر بھی پابندی لگا دی گئی دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ہمیں آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ